ایم ایس اللہ صاحب کا سوال ہے جب سے فلسٹین کا ایشو اسٹارٹ ہوا ہے ٹویٹر فیس بک اور تقریباً بہت سارے لوگ مدخلی مجدل ہوتے ہیں بول رہے ہیں مدخلی کہہ کر مزاق بنا رہے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ جاہل لوگ ہیں اہلِ بیدعت ہیں مدخلی کون ہوتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ مدخلی ایک ایسی نسبت ہے جو لوگوں نے گڑھ کر کے ان سلفیوں کی طرف منصوب کر دی ہے جو سلفی غیرت رکھتے ہیں جب جہاد کے شرائط ہی مکمل نہیں ہو رہے مسلمان اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ کسی دشمن کا مقابلہ کر سکے آپ مزاق کا مقابلہ غلیل سے کریں گے اور اس کے بعد یہ کہیں گے جو یہ کہتا ہے کہ ایسی جگہ پر دشمنوں کا سامنا کرنا یا ان سے جنگ کرنا یا جہاد کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جہاد کے شرائط مکمل نہیں ہو رہے تو ایسی جگہ پر آپ یہ کہیں گے کہ مدخلی مجدل ہوتے ہیں اگر کوئی مدخلی سے مراد سلفیوں کو لے رہا ہے یا ان لوگوں کو لے رہا ہے جو شیخ ربی بن حادی مدخلی حفظہ اللہ جو کی عالم اسلام کے بڑے علماء میں سے ہیں علماء جرح و تعدیل میں سے ہیں اور ان کا کارنامہ ہے اور ان کی بڑے بڑے ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں بڑے بڑے فتویں ہیں اگر کوئی شخص ان کو مراد لے رہا ہے تو وہ جاہل ہے اور اس کے اوپر اہلِ بدعات کا غلبہ ہے گویا اس نے استہزہ کیا ہے شیخ ربی مدخلی حفظہ اللہ کا اور ان کو اپنا عالم دین ماننے والوں کا اس کو فوراً اس سے رجوع کرنا چاہیے اور شیخ سے بھی اور ان کے ماننے والوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے اس طرح کی حرکت کرنے والے اور اس طرح کے لوگوں پر بزدل کا اہلِ حق پر بزدل کا فتوہ لگانے والے یہ ہے در حقیقت اہلِ بدعات سے یا اخوان المسلمین سے متاثر ہیں ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے ورنہ خدشہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کسی ایسی مصیبت میں گرفتار کر دے گا کہ یہ اپنے ایمان کو بھی نہیں بچا سکیں گے کیونکہ علماء کا جیسا کی کہا گیا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے علماء کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے ہم کو اپنے بارے میں نظر سانی کرنی چاہیے ایسا کرنے والے کہیں نہ کہیں زلط و خاری اٹھاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے اور معاملات سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے